نمستے کیسے ہیں آپ تب تو آجم بات کرنے والی ہے ساتھوے کاہر کے بارے میں یعنی کی ویکتھی کو کیوں ساتھوے کاہر کا سیون کرنا چاہیے ہمارے شریر کے لیے ساتھوے کاہر ہی کیوں ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اگر آپ ساتھوے کاہر کا سیون کرتے ہیں یعنی کی آپ کے شریر میں آہار سے لے کر ویہار تک آپ کے شریر میں ساتھوکتا ہے تو آپ کے شریر میں کھیا لکھنے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے کہ اس سے ہماری آئیو بڑھتی ہے اس سے ہمارا سواست بڑھتا ہے اس سے ویکتی کو آروگی کی پرابتی ہوتی ہے شریر کا بل بڑھتا ہے ساتھوے کاہر کا سیون کرنے سے ویکتی کو سکھ ملتا ہے ساتھوے کاہر کا سیون کرنے سے ویکتی کی مند میں پریتی اتپنے ہوتی ہے ساتھوے کاہر بھیشش کر کے ویری وردک ہوتا ہے ساتھوے کاہر کا سیون کرنے سے ویکتی کی ایمینیٹی بڑھتی ہے ویکتی کی روگ پتی رودک شمتہ بڑھتی ہے ہر طرح کے ساتھوکہار ہمارے ہردے کے لیے ہتھکاری ہوتی ہیں یعنی کہ ہردے کے لیے فائدی مند اور بھی ایسے ساتھوکہار کا سیون کرنے کے طرح طرح کے فائدی ہوتی ہیں تو آج ہم ان کی ایک لسٹ جانیں گے ڈیٹیل میں جانیں گے کہ وہے کون کون سے آہار ہوتی ہیں جو کی ساتھوک ہے سب سے پہلے ایسے آہار جو کی تاثیر میں تھنڈے ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ تر ایسے آہار جو کی تاثیر میں تھنڈے ہوتی ہیں وہے ساتھوک ہوتی ہیں یہاں پر تھنڈی تاثیر کے ہر طرح کے آہار ساتھوک نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر ہوتی ہیں اور جانے تو ایسے آہار جو کی اس نکدھ ہوتی ہیں یعنی کہ چکنے ہوتی ہیں تو اس طرح کے آہار کو بھی ہم ساتھوک کہہ سکتے ہیں اور انت میں ایسے آہار جو کی بچنے میں بہت بھاری نہ ہو تو اس طرح کے آہار بھی ساتھوک ہوتی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے کچھ ادھاران اس کے کچھ ایکزامپل جیسے کی سب سے پہلی تھی گائے کا گھی گائے کا گھی ساتھوئک ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف بھیس کا گھی راجسک یا تامسک ہوتا ہے کیونکہ دوستو جو بھیس کا گھی ہوتا ہے وہ ہے پچنے میں بہت بھاری ہے گائے کا گھی بھی پچنے میں بھاری ہے لیکن اتنا نہیں اور اسی طرح سے یہی نیم لاغو ہوتا ہے دودھ پر گائے کا دودھ ساتھ وک ہے اور وہیں دوسری طرف بھیس کا دودھ تامسک ہے اناچ کی بات کریں تو آپ کھا سکتے ہیں گے ہوں جو مونگ یہاں پر وشش کر کے دالوں کی بات کریں تو جو اڑت کی دال ہوتی ہے وہے پچھنے میں بہت بھاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہے تاثیر میں گرم ہے تو اڑت کی دال ساتھ وک نہیں بلکہ راجسک ہوتی ہے دوستو آٹے سے جو روٹی بنتی ہے اگر اس روٹی کو ہم ایک گھنٹے کے اندر اندر کھا لیتے ہیں تب وہی روٹی ہمارے شریر میں ساتھ وکن کو پیدا کرتی ہے اگر اس روٹی کو تین سے چار گھنٹے کے بعد کھائیں گے تو وہی روٹی ہمارے شریر میں راجسک گھن پیدا کرتی ہے اور اگر اسی روٹی کو آٹھ گھنٹے کے بعد کبھی بھی کھائیں گے تو وہی روٹی ہمارے شریر میں تامسکتہ کو پیدا کرتی ہے شاک سبجی فلو کی بات کریں جیسے کی آملا، کیلا جو قدو ہوتا ہے جو لوکی ہوتی ہے اور جانے جیسے انجیر، شہتوت، آم، انگور، امرود، کیلا، سیو، نارنگی یعنی کی سنترا جیسے کی ناشپاتی، سنگاڑا، تربوج، پپیتا، کھجور، ناریل، انار، کھربوجا، مدام اور جانے تو کشمانڈ، پیٹھا یعنی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کی تاجی ہے جو کی پچنے میں زیادہ بھاری نہیں ہے تو ایسے آہار کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساتھوک ہے تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پتند آئی ہوگی آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی آپ کا بہت بہت آبھار دھنیواد